اللہ الرحمن الرحیم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضر رحمان صاحب محترم جناب سینیٹر عطاور رحمان صاحب صبح امیر عطاول لگ درویش صاحب اور یہاں پر آئے ہوئے صوبے کے تمام چیمبر کے صدور نیب صدور فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹی کے وائس پریزیڈن اسوسیشن کے صدور اور مختلف صوبے کے بازاروں کے صدور آج یہاں پر آئے ہوئے آپ سب کو دل کی عطا گے رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ماضی میں بیڈنس کمیوٹی کی مشکلات کے لیے ہم نے ہر وقت کوشش کی اور میں ایک یاداش کے لیے اپنے قائد مولانا تورامان صاحب مجھے سواتی صاحب نے بھی کہا کہ ایک وقت تھا کہ تورامان صاحب ہمارے چیمبروں کے بحالی اور اس کو قوت دینے کے لیے بہت بڑے زیرک اور متحر رکھتے ہیں ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کی سرپرستی دوبارہ کریں گے آپ سے کیوں کہ انہوں نے ار وقت چیمبرز بیڈنس کمیوٹی کا آج سے دس بارہ سال پہلے ساتھ دیا تھا اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بیڈنس کمیوٹی پھر خیبر پخترخواہ کی بیڈنس کمیوٹی آج جس طرح ایک چھت کے نیچے بغیر کسی سوچ اور ویژن کے کہہ رہے یہ ہوگا یہ ہوگا ایک کر کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کوشش کی اور انشاءاللہ تعالیٰ میں پاکستان کی بیڈنس کمیوٹی کو اور پھر خیبر پخترخواہ کی بیڈنس کمیوٹی کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح آپ ان چند دنوں میں آپ ہم سے ملے اور آپ نے کہا کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرامان کا توانہ آواز اس بیڈنس کمیوٹی کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو تو میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس وقت پاکستان کی بیڈنس کمیوٹی پاکستان کی سنت و تجارت اس کے ریڑ کی ہڈی میں حکومت کی طرف سے دیمک لگ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دیمک کا علاج اس کے خاتمہ صرف اور صرف قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرامان اور ہمارے صبحی جماعت کے ہاتھ میں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ حکومت نے جو دیمک لگایا ہے انڈسٹری کو سنت کو تجارت کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قائد جمعیت کے آتوں سے اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے شکریہ